ہیلو دوستو آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ہرنیا کا علاج اصل ہے کیا یہ کیا مسکنسپشن ہے جو بہت سارے لوگ اس کے علاج کے مختلف طریقے بتا رہے ہوتے ہیں کیا یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس کا صرف اپریشن ہی حل ہے اور اس کے بارے میں جو مسکنسپشن ہے وہ ہم آج اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ہرنیا ایک ایسا مرض ہے جو جسم میں نارمل جو سراخ ہوتے ہیں ان نارمل سراخ جسم میں جہاں سے ناف ہو گئی جہاں پھر یہ نلوں والی جگہ ہو گئی یہاں سے نارمل ویسے تو بہت چھوٹے تنگ سے سراخ ہوتے ہیں نلوں والی جگہ پہ جہاں سے صرف خون کی نالیاں گزر رہی ہوتی ہیں نسیاں گزر رہی ہوتی ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ ایسا کہ جسم میں پریشر بڑھتا ہے پیٹ کا پریشر بڑھتا ہے تو پیٹ کی دیوار میں یہ سراخ بڑھے ہو جاتے ہیں اور اس میں سے انتلیاں آ جاتی ہیں پیچر بھی آ جاتی ہے اب اس میں سراخ ہو گیا ہے اور اس سراخ کو کامن سینس ہے کہ یہ سراخ کو بند کریں گے لیکن اس کے بارے میں بہت سارے مسکنسپٹ ہیں ہم پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ مسکنسپٹ کوئی عام لوگ نہیں بہت ہی موتبر چینل بہت سارے یوٹیوب پر چینل بنے ہوئے ہیں اور اتنے سارے ان کے فالورز ہیں اور ہم نے ان کو ویزٹ کیا اور اس میں جناب بہت سارے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں مثال دیتے ہیں اب آپ کو ایک مشہور شیف ہے یوٹیوب پر میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا تو وہ اپنے چینل میں خاص قسم کا انگریڈینٹ بتا رہے ہیں گوکھرو ہے پتہ نہیں وہ کیا انگریڈینٹ ہے اور پھر اچھا وہ نام ایسے لے گیا ایک دفعہ نام لے گیا تو اس میں پھر پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ نے وہ انگریڈینٹ کیا بتایا ہے پھر اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے کوئی انگریڈینٹ ایک خاص قسم کا بتاتے ہیں وہ شیف صاحب جو ہے اس پہ کئی خاص کریں استعمال کریں تو یہ ہرنیاں ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہرنیاں کا علاج صرف آپریشنی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں قدرت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور جناب حکیم صاحب ہیں وہ اس کے بارے میں ایک خاص دواء جناب اتنے مقدار میں سونف لے لیں اتنے مقدار میں انجیر لے لیں اور اتنے مقدار میں کوئی خاص اور دوسرہ لے رہے ہیں جناب اس کا استعمال کریں آپ دو ہفتے کے لئے استعمال کریں ایک مہینے کے لئے استعمال کریں ہرنیاں غیب ہو جائے گا یہ سراخے بند ہو جائے گا اچھا ایک اور حکیم صاحب بتا رہے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ایسی میس کنسپشن کی لوگ پھر یقین کر رہے ہیں اس کے کامنٹس میں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک اور ٹی وی چینل دیکھا ہم نے یوٹیوب پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تین قسم کے آئل یوز کریں آپ اپنی ناف پہ ایک دفعہ ایک دن ناف میں آپ سرسوں کا تیل ڈالیں دوسرے دن آپ ناف میں زہتون کا تیل ڈالیں تیسرے دن آپ کلونجی کا تیل ڈالیں یہ استعمال کریں دو ہفتے کے لئے مہینے کے لئے استعمال کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا کچھ روحانی چینل ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے ان کے فالورز ہیں تو وہ ان کا علاج کچھ خاص وظیفوں سے بتا رہے ہیں اور خاص قسم کے بھی وظیفے ہیں آپ ان کا استعمال کریں اور ان کو آپ پڑھیں اور اتنی دیر کے لئے پڑھیں اور ان وظیفوں کی بقیدہ اجازت دیتے ہیں اگر آپ ان اجازت نہیں لیں گے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے قرآن مجید ایک موجزہ ہے اور اس میں ہر مرض کی شفاہ ہے لیکن آپ یہ بھی اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ایک ڈاکٹر کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے حکیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے اور اگر ایک اپریشن کا جو خاص طریقہ ہے آپ اس طریقے پر عمل کریں آپ ایک مچھلی کو کہیں جو وہ زمین پر چل کے دکھائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو کوئی اسلامی مسئلے کا پرابلم ہے تو آپ ایک عالم سے جا کے ان سے آپ مشوہ لیں گے ڈاکٹر سے مشوہ لینا بے وکوفی ہوگی اسلامی مسئلے کے بارے میں اسی طرح اگر آپ کو کوئی ڈاکٹری کا مسئلہ ہے میڈیکل کا مسئلہ ہے تو نان میڈیکل سے مشوہ لینا بے وکوفی ہے بہت سارے ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس اس لئے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے علاج کا کہ ہم نے سنا ہے وہ سنا ہے کون ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے جن سے سنا ہے وہ ادھر سے سنا ہے دوست سے سنا ہے کسی سے سنا ہے انہوں نے کہا وہ کسی سے انہوں نے کسی سے سنا تھا یہ اہلِ علم سے ہمارے ایک ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے وہ کہتے تھے ہمیشہ بیٹا اہلِ علم سے اہلِ رائے سے مشروع لینا چاہیے جو قابل ہوں رائے دینے کے ان سے مشروع لینا چاہیے اب ایک اور ہم مسکنسپچن آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کے بہت مشہور یوگا کے ماسٹر ہیں وہ یوگا سے علاج بتا رہے ہیں اس کا کہ خاص پوزیشن بنائیں تو اس سے جو ہے نا اس کا ہرنیا کا علاج ہو جائے گا آج ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کیوں علاج ہرنیا کا جو ہے میڈیسن کے بغیرے میڈیسن سے نہیں ہوگا صرف آپریشن سے ہی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ میڈیسن بھی ڈاکٹر آڈوائز کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے آڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف پین کو ریلیف کرنا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سراخ بہت بڑا ہو چکا جس میں انکڑیوں کے فسنے کے چانسز نہیں ہیں اور آپریشن بھی پاسیبل بہت زفر نہیں ہوتا اے جیسی ہوتی ہے یا پھر کچھ ماں اپنی فیملی کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان میں آپریشن تھوڑا عرصے کے لیے ڈیلے کرتے ہیں کوئی ایسی علامات نہیں آ رہی ہوتی ہیں جس میں ہرنیا کے پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس میں میڈیسن صرف یہ وہ ہرنیا کا علاج نہیں ہوتا وہ صرف واشفل ویٹنگ کے دوران کے لیے ہوتا ہے وہ صرف واش ویٹ کے لیے ہوتا ہے دیفینٹ علاج اس کا آپریشن ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج اس کا علاج کیوں آپریشن ہے وہ اس لیے علاج آپریشن ہے کہ یہ پیٹ کی دیوار ہے سمجھ لیں یہ پیٹ کی دیوار اب اس کی پیٹ کی دیوار میں یہ دیکھیں یہ سراخ ہو گیا یہ پیٹ کی دیوار میں سراخ ہو گیا اس پیٹ کی دیوار میں جو سراخ ہوا ہے یہ میڈیسن سے کہاں ٹھیک ہونا ہے اس نے یہ کلونجی کا تیل ادھر ڈالنے سے کہاں ٹھیک ہوگا بتائیں یہ اگر خاص قسم کا وظیفہ پڑھنے سے یہ کہاں ٹھیک ہونا ہے اللہ تعالی نے یہ علم دیا ہے سرجن کو بھی ڈاکٹر کو بھی کہ اس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہونا اس کو اپنے سینہ ہے جیسے کپڑا چھج جاتا ہے یہ سراخ ہو گئے کپڑا پھٹ جاتا ہے چھج جاتا ہے تو آپ ٹیلر ماسٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو رفو کروانے کے لیے پیٹ کی دیوار میں سراخ ہو گیا ہے تو آپ یہ سرجن ہی اس کی یہ جو پھٹ گئی ہے دیوار سراخ بن گیا ہے اس کو سیئے گا ٹانکے لگائے گا اس کو تب جا کے اس کا علاج ہوگا سمجھیں اس بات کو خدا رہا اس بات کو سمجھیں اس کا اس کے اب سرجری ہی اس کا حل ہے یا تو ایسے ٹانکے لگا دی جاتے ہیں جو اس سراخ کو بند کر دے گا یا پھر ایک خاص قسم کی جالی بنی ہوئی ہوتی ہے اس سراخ کے اوپر رکھ دیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھر جاتا ہے اور وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے اس کا علاج کبھی بھی سرجری کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کچھ ہر سر ڈیلے ہو جاتا ہے اور آپ یاد رکھیں سب کو ہمارا ایک مشوہ ہے کہ یہ جو مشوہ دیا جاتا ہے نا یہ ایک امانت ہوتے جب آپ مشوہ دیتے ہیں تو آپ صحیح مشوہ دیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے جو مطلب کہ جس چیز کا علاج جس سے پوسیبل ہے جس سے ممکن ہے اس طرح آپ اس کا علاج کریں مختلف لوگوں کے ویورشپ لینے کے لیے کلک ٹھو لینے ریٹ بڑھانے کے لیے ایسے ایسے تھامنیل بنائے ہوتے ہیں اور اندر جب اس کو اپن کرتے ہیں تو آگے آگے بتایا ہوتا ہے کہ اس کا آپریشن سے علاج ہے کچھ جو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کا علاج بالکل آپریشن ہی ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پوری ایک پلیلسٹ ہے ہرنیا کے بارے میں اس میں ہم نے مختلف قسم کی ویڈیو جس میں ہرنیا کی وجوہات بتائی گئی ہیں ہرنیا کے علاج بتایا گیا ہے آپریشن کی اس طرح کیا جاتا ہے اس کی بھی ایون ویڈیو موجود ہے آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کریں اور آپ کو ہرنیا کے بارے میں تمام معلومات ملیں گے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسٹن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح مشروع دیا جائے آپ کے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ہم آپ کو سینڈ کرسیں موسیقی موسیقی